بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ایمن طیب ہے اور آپ دیکھنا نینا ایمن شو داستانِ کربلا مدینہ سے مدینہ تک داستانِ کربلا کا آغاز کہاں سے ہوا یزید حاکمِ وقت بن گیا یزید شام میں رہتا تھا یزید نے مدینہ کے حاکم کو پیغام بھیجا کہ حسین سے کہو کہ میری بیعت کرے یعنی یزید جو بھی ظلم کرے حسین نہ صرف انہیں صحیح جانے بلکہ اس کا ساتھ بھی دیں امام حسین تک پیغام کو ہٹا آپ نے صاف انکار کر دیا فرزندِ علی نے کہا مصطفیٰ کا نواسع یزید کی بیعت کرے یہ ممکن نہیں ساتھ ہی امام حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا یہ بہت دردناک ہے یہ اٹھائیس رجب ساٹھ ہزری کا دن تھا پہلے آپ روزہ رسول پر گئے نانا کو الودہ کہا فرمایا میں نے جہاں اپنا بچپن گزارا وہاں سے جا رہا ہوں پھر اپنی ماں بی بی زہرہ کی قبر پر آئے اور قبر سے لپٹ کر کہا کہ امام تیرا حسین جا رہا ہے آپ مدینہ سے روانہ ہو گئے ساتھ ہی آپ کے آپ کے بھائی بہن بھتیجہ بھانجے حواتین بھی ہمراہ تھے اور صحابہ کرام کی اولاد میں سے بھی آپ کے ساتھ تھے سب کل ملا کے بھتر تھے مدینہ سے مکہ تک تین شبان سے کافلہ پہنچا مکہ میں قیام فرمایا شبان رمضان شبال زیکت زلحج مکہ میں حج کرتے ہوئے امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے مکہ کو بھی چھوڑ دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ کے حالات بگڑ رہے تھے اور امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ خانہِ خدا میں کچھ حرابی پیدا ہو اب کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے راستے میں آپ کا سامنا محالف فوج سے ہوا محالف فوج کی لیڈر کا نام خور بن یزید تھا دوستو آپ نے یہ نام یاد اکھنا ہے خور بن یزید کیونکہ اس ساری دردوری داستان میں خور کا بہت اہم کردار ہے خور اپنے مالک کی کہنے پر امام حسین کا راستہ روکنے آیا تھا امام حسین کا کافلہ کو فر نہیں جانے دینا خور کا کافلہ پیچھا کرتے کرتے گرمی کی شدت اور پیاس کی وجہ سے ہاپ رہا تھا فرزند علی نے محالف فوج کی یہ حالت دیکھی تو اپنے کافلے کے لوگوں سے کہا کہ ان سب کو سراب کرو ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ جب امام حسین آگے بڑھنے لگے تو خور نے آپ کی گوڑے کی لگام تھام لی اور کہا کہ نہیں آپ کو نہیں دانے دے سکتا خور نے امام حسین کی کافلے کو گھیر کے کسی اور طرف لے گیا دو محرم اکسٹ ہدری امام علی مقام کا کافلہ ایک مقام پر پہنچا امام حسین نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے ایک بزرگ نے کہا ایک کربلا ہے امام نے کہا بس ہم یہاں ہی قیام کریں گے کربلا بہنچ کر امام علی مقام نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ کربلا کا مقام یعنی جگہ حریدی اور حریدنے کے بعد وہ جگہ مقامی لوگوں کو تحفہ کر دی اور فرمایا یہ میری ایک گزارش ہے یہاں اس جگہ پر ہماری قبرے بنیں گی اگر کوئی ہمارا پوچھتا ہوا آئے تو اس سے ہماری قبروں کا پتہ بتانا اور انہیں پانے بھی پلانا انہیں اپنا مہمان بنانا مقامی قبیلہ بنی عصد کے نام سے مشہور تھا آپ نے بنی عصد کے لوگوں سے فرمایا دیکھو میری گزارش ہے کہ یہاں ہمارے لاشیں پڑے ہوں گے ہماری لاشوں کو تفنا دینا اور ہماری قبرے بنا دینا گربو بلاج سجا دینا بنی عصد کے لوگ حیران پریشان دیکھ رہے ہیں کہ فرزند علی مولا کیا کہہ رہے ہیں دوستو دستان مدینہ سے شروع ہوئی امام علی مقام مدینہ سے مکہ مکہ سے کربلا بہنچے دو محرم کو بنی عصد کے لوگوں سے مقالمہ فرمایا اس درد بری داستان کا باقی حصہ اگلی ویڈیو میں پیش کرنے کی کوشش کروں گی اللہ حافظ اور السلام علیکم